بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام وقاس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تقوی موٹرز یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں سوزوکی خیبر ننٹی اور یہ ساڑھے چھے سو سی سی میں اس کا انجن ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی بار سے کنڈیشن دیکھیں گے اس کے بعد ہم اس کی انٹیریئر کو چیک کریں گے اور اس کا انجن وغیرہ سب کچھ ہم دیکھیں گے اور اس ویڈیو کے انڈ میں آپ کو اس کی مزید کچھ ڈیٹیل اور اس کی پرائز بھی بتا دوں گا اور ڈسکرپشن میں نمبر دے دوں گا آپ میں سے جو بندہ بھی انٹرسٹیڈ ہو اس گاڑی کو خریدنا چاہتا ہو وہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے تو یہ ویڈیو انڈ تک دیکھتے رہیے دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں اسی طرح کی ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں تو چلیے ویڈیو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم گاڑی کی جو اوارال باہر سے کنڈیشن ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی جو کنڈیشن وغیرہ ہے بلکل ٹک ٹاک ہے اس کے ٹائر کی کنڈیشن جو ہے وہ بھی بلکل نیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ گاڑی جو ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے اور اس میں الائی ریم بھی موجود ہیں اور یہ اس کی فرانٹ سائٹ فرانٹ سائٹ سے بھی گاڑی جو ہے کافی اچھی لگ رہی ہے اور اس میں لائٹس وغیرہ موجود ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ایکسٹرا لائٹس بھی لگائی گئی ہیں اور ٹائر جو ہے اس کے ایک سائٹ کے بھی بلکل نیو ہے یہاں پر بھی الائی ریم موجود ہیں اور یہ اس کی رائٹ سائٹ جو ہے بلکل یہ بھی نیٹ اینڈ کلین ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ وغیرہ موجود نہیں ہے تو اب ہم اس کی بیک سائٹ کو دیکھ لیتے ہیں بیک سائٹ جو ہے وہ بھی بلکل زبردست کنڈیشن میں تو اب ہم آگئے ہیں اس کی فرانٹ سائٹ کی طرف تو فرانٹ سائٹ سے آپ اس کی سینز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں سینز وغیرہ جو ہیں وہ بلکل ٹھک تھاک ہیں اور اس گاڑی کی جو سیٹس وغیرہ ہیں وہ اس میں نیو ڈالی گئی ہیں اور اس کے علاوہ اس کی اندر کی جو کنڈیشن ہے آپ دیکھ لیں یہ اس کا ڈیش بورڈ اور سٹیرنگ وغیرہ اور اس کے علاوہ اس کی اوورال جو کنڈیشن وغیرہ ہے وہ بلکل ٹھک تھاک ہے یہ آپ اس کی بیک سائٹ کی سیٹس وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی نیو ہے اور اوورال اندر سے گاڑی کی جو کنڈیشن ہے وہ بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے تو اب ہم اس کی بیک سائٹ کو دیکھ لیتے ہیں تو بیک سائٹ سے بھی گاڑی میں کوئی مسئلہ وغیرہ نہیں ہے جو بندہ جی ایل آئی یا ایکس ایل آئی وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے یہ گاڑی ان کے لیے بیسٹ ہے کہ وہ اپنی فیملی کے لیے اس طرح کی گاڑی لو بجڑ میں خرید سکتے ہیں تو اوورال گاڑی کی کنڈیشن جو بلکل زبردست کنڈیشن ہے اس کے بعد ہم اس کا انجن دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی بیک سائٹ دیکھیں گے تو اب ہم اس کے انجن کو دیکھ لیتے ہیں اس کے انجن کی کنڈیشن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل زبردست کنڈیشن ہے اور بڑی صفائی سے انجن کو رکھا گیا ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین انجن ہے آپ دیکھ لیں گاڑی کو جو بڑے اچھے طریقے سے یوز کیا گیا ہے آپ اس کے یہ اوپر بوناٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی گاڑی جو بلکل لش کنڈیشن میں ہے تو اس کے بعد ہم اس کی ڈکی کو دیکھیں گے تو اب ہم اس کی ڈکی والی سائٹ کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈکی میں ایک بڑا سا سپیکر موجود ہے اور یہ اس کے اوپر کی سائٹ یہاں سے آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹک ٹاک کنڈیشن میں گاڑی موجود ہے آپ دیکھ لیں اور یہاں سے بھی آپ اس کے اندر کی کنڈیشن سیٹس وغیرہ کو چیک کر سکتے ہیں گاڑی بڑی خوبصورت سی لگ رہی ہے اورال گاڑی کی جو کنڈیشن تھی بلکل زبردست کنڈیشن تھی تو آگے چل کے میں آپ کو اس کی پرائز بھی بتاتا ہوں تو اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کی مزید کچھ ڈیٹیل کی تو اس گاڑی کا جو مادل ہے وہ نائنٹی ہے اور اس کی ریجسٹریشن جو ہے وہ فیصلہ بعد کی ہے اور ساڑھے چھے سو سی سی انجن اور اس کی پرائز جو ہے ساڑھے تین لاکھ روپائے پرائز کے حوالے سے یہ گاڑی جو ہے کافی لو بجٹ میں تو جو بندے جیلائی وغیرہ نہیں خرید سکتے پر ان کو اپنی فیملی کے لیے ایک گاڑی کی ضرورت ہے وہ اس گاڑی کو پرچیز کر سکتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں میں آپ لوگوں کو نمبر دے دوں گا آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ